سب سے پہلے جی بیبلیو گرافی جیسے ان کے نام سے ظاہر ہے یہ دو جو ہے نا ورڈزم کا تنبیلشن ہے ایک ہے بائی بی آئی بی اور ایک ہے گرافی تو بی بیو گرافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لاب آف بکس بی بیو کا مطلب ہوتا ہے بکس اور گرافی تو مطلب ہے کسی چیز کو کرتے رہنا کرتے رہنا یعنی اس کا شوق ہونا تو بی بیو گرافی کیا ہے ویسے جو ڈیسرچ کی ٹرم میں کسی طرح کسی طرح کا کرائیٹیریہ ہو سکتا ہے جس کو وہ لوگ کٹ اٹ کرنے میں ڈیسرچ کی ٹرم ایوٹڈرن ٹھوڈے صرف سی لیلی پہنچ ہے آن لائن کٹالاغ آن لائن کٹالاغ بنے ہو ہیں آکھ فورڈ یونیورسٹری کا کیمبرج کا تبہت بہت ایک بی بیو گرافی ڈیٹیلز لیتے ہیں سکیلن سرچنگ بی 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 اسنسیل فار اینی بیزنس ریسرچر ڈیسرچ میں بی 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 بای بی جو سٹڑی کرنا ان کو کمپیر کرنا یہ ایک بس اتنا ڈوسرا ہے ڈکشنریز یہ کیا ہے یہ سیکنڈری سورس ہے کیونکہ ہمیں پتہ ان میں انفرمیشن موجود ہوتی ہے ڈیٹ ڈیفائن ورک ڈرگن کسی کہتے ہیں یہ بھی زبان کو کہتے ہیں جو کسی بھی ڈکشن نہیں ہو سکتی ہے انگلیش کی لیٹن کی ڈوچ کی کوئی بھی بس اس کو پھر ہے انسائکلو پیڈیا یہ بھی ایک سیکنڈری سورس ہے ڈیٹ پروائیٹ بیکگراؤنڈ انسائکلو پیڈیا میں بیسک کیا ہے ہسٹوریکل ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے اس کے بعد ان ایڈیشن جو ہے تو آپ فائنڈنگ فیکس انسائکلو پیڈیا ڈیوز فول ان ایڈنٹی فائنگ ایکسپرٹس ان افیل اور ان فائنڈنگ کی رائٹنگ انسائکلو پیڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایڈنٹی فیکشن آف ایکسپرٹس جو کسی بھی فیلڈ کے ہوتے ہیں اور کی رائٹنگ اس کے اوپر کی لیٹریچر کون سا موجود ہے اٹھائٹنگ سے مورال اس کے بارے میں کیا کیا پبلیشد کے بعد پھر ہینڈھوک بھی ایک سیکنڈری سورس ہے اس میں کی ٹرمز پیپل اور ایڈنٹس میں ایڈیوزی مینجمنٹ ڈائرما اور مینجمنٹ بس مینجمنٹ بس مینجمنٹ پیسٹنس ریلیٹید اس میں کی ٹرمز یا فیمیس پیپل یا فیمیس کیسز کو ڈسکرائب دیا گیا ہو پھر دکشینری دکشینری is a reference source used to identify contact information اس باتیوں سے اس واجہ سے ہے کہ اس میں contact information پائی جاتی ہے today many dictionaries are available at no charge via the internet ہر کسی نے کوئی نا کوئی دکشینری اپنے پاس بھی رکھی ہوتی ہے ڈیو ہوتی ہے internet سے most comprehensive ڈیشنریز آر پروپرائیٹری پروپرائیٹریز کیا ہیں business کے پوائنٹ آگی سے جو most competent اور موسٹ کمپریہنسی اور موسٹ ریلائیبل ڈیشنریز ہیں وہ پروپرائیٹری ہیں پروپرائیٹری بھی بیزنس فرمز یا ان کی جو ہیں وہ جو ڈیشنریز ہوتی ہے آگے کہتا ہے کہ evaluating the information source اس کو evaluate بھی تو کرنا ہے نا جو information source ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہے کہ جہاں سے information لی گئی ہے جہاں سے data لیا گیا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے researcher using secondary sources will want to conduct a source evaluation source evaluation کیا ہے the five factor process for evaluating a secondary source یہ آپ کو steps آپ نے یاد ہے اپنے اندر پہ آپ خود بھی لیگ سکتی ہیں ہم اس کو discuss کرتے ہیں وہ جو ہے five factor کون سے ہے evaluating اس کو کسی بھی secondary source of information کہتا ہے researchers should evaluate and select information sources based on five factors that can be applied to any type of source whether printed or electronic سب سے پہل purpose کیا ہے second ہی سورس کو evaluate کرنے کی کچھ steps فیکٹر دی پرپس کیا ہے یعنی the explicit or hidden agenda of information explicit یا hidden کوئی یا کوئی چھوپا کوئی بڑا explicit ہے بڑا واضح ہے کیا agenda ہے کیا purpose ہے ایک تو یہ evaluation criteria میں پہلا پھر scope the breadth and depth of topic coverage یعنی اس topic importance کیا ہے اس کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں breadth and depth کا مطلب ہے کہ whether that is contributing something to the society or not master کب اس سے فائدہ ہو رہے یہ بھی اس خرپ ہے including time period geographic limitations and and criteria for information experience پھر depth اور اس کے breadth میں یہ بھی چیز دیکھنی ہے کتنی دیر time period 6 ماہ میں کٹھ کیا گیا ایک سال میں ڈیٹا ہی کٹھ کیا گیا دو سال میں کٹھ کیا جیو گرافکل limitations کن کن جیو گرافکل area کے اندر رہے کٹھ کیا گیا یعنی صرف پاکستان میں یا پاکستان کے پروونس پنجاب میں یا صرف city وزیرہ پاتھ یہ ساری اس کی geographic limitations and the criteria for information and kis base پہ kya criteria से information یا data ان سے لیا گیا یعنی اگر education related data ہی کٹھا کہتے ہیں تو آپ کم کم masters تک لوگ کہوں گے نا جنہوں جنہوں degree تک تو education improve کرنے کے طریقے تک وو authenticity آج اس کی evaluation پھر authority the level of data چاہے primary secondary and credentials of the source credentials کیا ہے تو ان کے کیا 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 وہ existence کیا ہے یعنی source author ہے اس کے لئے ڈی 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 academics کیا ہیں اس کی university یا company جس میں وہ serve کر رہا ہے یا جس کے لئے research کر رہے گو کیا ایڈ سیٹرہ پھر audience the characteristics and background other people are groups for whom the source was created audience سے مراد کیا ہے جن کے لئے data اکتھا کیا جار ہوتا ہے جن کے بارے میں information is of locating specific information within the source format کیا ہے کس information کو پیزینٹ کیا جا رہے ہے لکھا جا رہے ہے اپنے پاس سیب کیا جا رہے and the degree of locating specific information within the source or information کتنی آسانی سے یا کتنی مشکل سے ملی تو the purpose of early exploration is to help the researcher understand the management dialogue main چیز کیا ہے کہ management پہ question کو address کرنا اس کو understand کرنا and develop the management question develop means کو پھر improve کرنا اچھا later stages of exploration are designed to develop research questions and ultimately investigative and my question کہتا ہے جو later stages ہے exploration کی اس میں جو research questions ہیں ان کو develop کیا جاتا ہے مزید اور investigate کیا جاتا ہے and measurement question اور جن question کو measure کر سکتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے زیادہ پھر کچھ terms ہیں ان کو اپنے پہلی بھی دیکھو اگلے پھر ابھی ان کو ہم شارٹ شارٹ کرتے کرتے پہلا ہے ڈیٹا مائن ڈیٹا مائن ڈیٹا ڈیسکرائیب سپر آسیس آف ڈیسکوری ڈیسکوری ڈیٹا 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 پڑھا ڈیٹا ڈیٹ مائن کیا ہے تو پراؤسس آف اس کا بریجی نالی شام بیٹا بیسی ڈیٹا بیسی ڈیٹا بیسی نالیش کو ایک سٹیک کرنا ڈسکاور کرنا سٹورڈ ڈیٹا مارچ اور ڈیٹا بیر ہوسی جس طرح ڈیشنل ڈیٹا ڈیٹا بیر ہوسی جس طرح اس ڈیٹی کے بھی سافت ویر میں جا کمپیٹر آئیز ڈیٹا بیر ہوسی بنا لیے پرپس آف ڈیٹا مائنگ پرپس ہے کہ ڈیٹا کے اندر پیٹرنز کو دیکھا جائے تریند کو دیکھا جائے دیتا گردہ کھی آرکتا ہے اسکو آپ ایک نہیں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹا ویرہاوس کیا ہے؟ اڈیٹا ویرہاوس ان الیکٹونکی اپس تیری فائر ڈیٹا بیسی س سات ڈیٹاء ڈیٹا بی سس دیٹا آرگنائیز لارڈ والیم گافت تیٹا انتو کٹیگریز تو فیسلی اٹری پیول انٹریٹری تیٹری تیٹیو سس نینٹرپی تیشن جی جیٹا ویرہاوس کیا ہے یہ ایک الیکٹرانک ریپوزیٹری ہے فار ڈیٹا بیس یعنی آپ ویرہاوس سمجھ لیں ایک سٹور ہاؤس سمجھ لیں جہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹا بیسیز پڑے ہوئے ٹھیک ہے بہت زیادہ جی پیز اس کی سپیت ہوتی ہے تو یہ ایک الیکٹرانک سٹور ہاؤس ہے ریپوزیٹری ہے فار ڈیٹا بیسی ڈیٹ آئرگنائزیز لارڈ والیز آف ڈیٹا لارڈ ڈیپیز میں ڈیٹا ایدھر سٹور ہوتا ہے انٹو کٹیگریز ڈیفرنٹ کٹیگریز میں میل فیمیل پھر ایج کے پوائنٹ آگیو سے پھر لوکیشن کے پوائنٹ آگیو سے مختلف کٹیگریز تاکہ ڈیٹا کو نکالنا آسان ہو جب فرف کریں پندرہ سے پچیس سال یا پندرہ سے تیس سال کی لڑکی یا لڑکے آپ نے وہ لینے کہ وہ کس ٹائم کس شاپنگ مال میں آ رہے اور جا رہے تو جب اگر آپ نے ان کو کٹیگریز میں بنایا ہوا تو ان کا ریٹریول آسان ہو جائے گا انٹرپیٹیشن آپ اس کی وضاحت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور یوزرز کے پوائنٹ آگیو سے اس کو سارٹ کر سکتے ہیں آپ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری زیادہ تر کسٹوبر ان ان ٹائمز پہ آپ کو آجھا ٹھیک ہے تو اس کو بس آپ نے اتنا رکھنے آپ کو پتا ہو ڈیٹا بیئر اس کا اس کے بعد میچے آج ڈیٹا مائننگ پراسس ڈیٹا مائننگ پراسس ڈیٹا مائننگ پراسس سب کو نظر آ رہے ہیں ڈیٹا مائننگ پرا کناؤس ڈیٹا مائننگ پراسس ڈیٹا دیکھیں ڈیٹا مائننگ پراسس ڈیٹا مائننگ پراہ انٹرنیٹ میں انہوں نے بڑے بڑے ڈیٹا کسٹمرز کے سارے کولیکٹ کر کے رکھے ہوتے ہیں مختلف کٹیگریز میں بھی ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہوتا ہے تاکہ اس کا ریٹریو لسا تو اس کا پراسیس کیا ہے کہتا ہے ڈیٹا مائنگ ایس ڈیبکٹیٹ وہ فگر کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے ڈیٹا مائنگ کرنے لگے ہیں ڈیٹا کے اندر ٹرینڈز دیکھنے لگے ہیں تو فرسٹ ٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے ڈیسائیڈ سینسی ڈیٹا سینپل ڈیٹا سینپل ڈیٹا ہوتا ہے جو کم ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اور سینسیز جو بہت بڑا ڈیٹا ہوتا ہے جیسے مردن شماری کو سینسیز کہتے ہیں تو یہ دس سال بعد پندرہ سال بعد پاکستان میں ہوتی ہے ڈیٹا کس ڈیٹا کو مائن کرنے لگے وہ مرد سینسیز کا ہے یا سینپل ہے جیسے جو چھوٹی ریسرچیز ہوتی ہے وہ سینپل ڈیٹا بھی ہے پھر ایکسپلور سیکنڈ سٹیپ میں آئیڈنٹی فائی ریلیشنشپس ویڈ ڈیٹا ڈیٹا کے کیا کیا ریلیشنشپس ہیں ان کو ایکسپلور کرنے اب آپس میں ڈیٹا کے اندر ایک ریلیشنشپ بھی پا جاتا ہے نا اسی کی بیس پہ جو ٹرینڈ بنتا ہے یا پازیٹیو یا لیکٹیو تو ان کو بھی آپ نے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر موڈیفائی آرڈ ٹرانسفارم ڈیٹا آپ ڈیٹا کو موڈیفائی آرڈ ٹرانسفارم بھی کر سکتے اس طرح سے اگر آپ نمبر لکھا ہے نیم لکھا ہے تو وہ سپیلنگ غلط ہو گئے اب ارشد کے سپیلنگ ای آر ایس ایچ ای ڈی ہوتے ہیں یا ای آر ایس ایچ ای ڈی ہوتے ہیں تو وہ اے کو غلطی سے اس نے وہ کر دیا تو جب آپ اپنے پاس ڈیٹا وہ سیو کریں گے ٹیٹا لانگ میں تو آپ اس کو اے کر دیں گے یا ای کر دیں گے تو ای آر ایس ایچ اوڈ ڈی تو کوئی بھی نہیں نا لکھتا تو یہ موڈیفیکیشن یا کسی نے غلط ٹک لگا دیا ہوا ہے آپ نے کہا کہ انسرکل کریں اپنی رائے کہ ایڈیوکیشن کو کس طرح ایپروو کیا جاتے ہیں تو انسرکل کرنے کی بجائے کچھ لوگوں نے اس کو ٹک کر دیا تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ٹک کیا ہے اسی بھی اس نے انسرکل کرنا تو آپ اس کو اپنے پاس ٹرانس فارم کر کے انسرکل کی فارم میں رکھیں گے یا جب سافٹوئی کے اوپر اپلوڈ کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا جہاں پہ باشیوں نے انسرکل کیا ہے اس لئے کہ اس نے ٹک کیا ہے تو میں اس کے آنسر کو بھی وہی کنسیڈر کروں پھر ڈیویلپ آم مارڈل ڈیٹ ایکسپلین ڈیٹا ریلیشنشپ پھر ایک مارڈل آپ لوگوں نے بنانا ہوتا ہے یا ریسرچر نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپس میں ریلیشنشپ کیا ہے یعنی ویریبل کا آپس میں کیا ریلیشنشپ μποر میں ریلیشن��는 ڈیپینڈینٹ方面 کو ٹک سابری نہیں ہوں ڈیپینڈینٹ میڈی JUST ڈیپیڈینٹ کا ڈیویلپوں کا میں پتا ہے ایک جو انٹس ہو رہا ظاکریع صرف ورقی اور انڈیپینڈینٹ میریبل کو شیط divine جو انسے خریرہ ہوتا ہے جو اثر agenda battle on ڈیویی کے اوپر ڈیپینڈینٹ پھیکشک ہے ٹکی تو جس چیز سے متعلق آپ سٹڈی کر رہے ہیں جیسے ایڈوکیشن ایمپرویمنٹ ہاو ایڈوکیشن کین ایمپرویل پارکیسنل تو آپ لوگوں سے ڈیٹا لے تو ایڈوکیشن ایمپرویمنٹ ایک ویری ایپل ہے اب یہ کن چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویری ایپل ڈیپینڈ کس چیز پر کر رہی ہے تو فیسیلیٹیز کتنی ہے ایڈوکیشن پروائیڈ کرنے میں یا گورنمنٹ کا کتنا بجٹ ہے تو بجٹ کے اوپر فیسیلیٹیز کے اوپر پھر ایڈوکیشن لیول آف پیرنٹس کے اوپر یہ ساری جو ہے تو ایڈوکیشن ایمپروی ایڈوکیشنل ایمپرویمنٹ ان سارے ویریبنز تین ہوتے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے تو یہ تین ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اور ایڈوکیشنل ڈیویلیپمنٹ کیا ہو جائے گا ڈیوی ڈیپینڈنٹ ویریبنز تو یہ کمارا ایک مادل بن جاتا ہے ہم ایروز لگا دیتے ہیں جو ہے آئیویز کی طرف سے ڈیویز کی طرف جو ایرو کا ہیڈ ہوتا ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ویریبنز کی طرف ہوتا ہے تو ایڈوکیشنل ایمپرویمنٹ ڈیپینڈنٹ ویریبنز تھی اور انڈیپینڈنٹ فیسیلیٹی پیرنٹس کی کتنی ایڈوکیشن ہے اور کتنا عقوبت اس کو فائنینس کر رہی ہے تو یہ سارے آئیوز تو یہ ایک ڈیویلیشنشپ بن جاتا ہے ایک مادل بن جاتا ہے ڈیویلپ آم مادل جو ہے اس سنتاج پھر آسیس آخری سٹیپ کا ہے آسیس کرنا یا ٹیسٹ تا مادل جو مادل آپ نے بنایا کیا وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں اس مادل کی کو چیک کرنا جب یہ پورے سٹیپ ہو جاتے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ فردر انویسٹیگیشن کے لیے ٹھیک ہے وہ ریڈی ہے تو یہ اس کے جو ہے ڈیٹا مائننگ کا پراسیس ہے پانچ سٹیپس ہے تو ان کو آپ نے یاد رکھ نہیں